بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہفتہ بار لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز کاروباری مراکز، ماکیٹس، لکانے بن میڈیکل سٹور، بیکری، گروسٹی سٹور تندور مالکان کو اجازت لوگ ڈاؤن کے خلافرزی پر پولیس کی کاراوائی بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھائیس مقدمات درچ کیے ٹرافک پولیس نے بغیر ماسک ڈرائیونگ پر چھہ ہزار چار سو پینتیس چالان کر دیئے ایسو پیس کی خلافرزی پر چونسٹھ پبلک سرویس وہیکلز کو بند کیا گیا ہفتہ بار لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز جبکہ کاروباری مراکز مارکیٹس، لکانے بند رہیں میڈیکل سٹور، بیکری، گروسٹی سٹور تندور مالکان کو اجازت جبکہ لوگ ڈاؤن کے خلافرزی پر پولیس کی کاراوائیاں بھی جاری رہیں دوسری جانب لوگ ڈاؤن کے سمراد بھی سامنے آنے لگے شہر میں کرونا سے اموات میں واضح کمی چھے افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹوں میں تین سو چودہ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہسپتالوں میں کرونا کے پانچ سو اٹھانوے مریض زیر علاج ہیں ایک سو باون کی حالت تشویشناک ہے جو کہ ونٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں شہر کے مختلف سرکاری اور نئے ہسپتالوں میں پانچ سو اٹھانوے کرونا کے متاثرہ مریض زیر علاج ہیں چال سو سر سرکاری جبکہ ایک سو اکتس کو نئے ہسپتالوں میں تیبی سہولیات پر آہم کی جا رہی ہیں ایک سو باون افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر ان کو ونٹی لیٹرز پر تیبی سہولیات پر آہم کی جا رہی ہیں ایک سو تینسس انٹینسیف کیئر یونٹس تین سو تیرہ کو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹس میں زیر علاج رکھا گیا ہے دس یا بیس شہر میں کتنے سہولت بازار لگیں گے انتظامیاں حتمی فیصلے سے کاثر حکومت نے سستے سہولت بازار لگانے کا فیصلہ تو کر لیا مگر وسائل فراہم نہ کیے پہلے موجود دس موڈل بازاروں کو سہولت بازاروں کا درجہ دے دیا گیا سہولت بازاروں میں آٹا چینی مرگی کے گوشت اور گھی پر ریلیف دیا جائے گا پاکستان پلیٹ فارم سکین کے تحت سستی سبزیاں اور پھل فراہم کیے جائیں گے شہر کی مرکزی خستحال شاراہوں کی سونی گئی کمیشنر کے نوٹس پر ایم سی ایل افسران کی دوڑیں لگ گئیں ہنگامی بنیادوں پر کام کا آغاز کر دیا تو ایک راؤنڈہ کلوک ایک پروسس ہے سڑکوں پر کھڑے پڑتے ہیں اس کے بعد ہمیں پیچھوک لگانا پڑتا ہے یہ تو یہ پروسس چلتا رہتا ہے اب یہ کمیشنر صاحب نے نوٹس لیا تو ہم نے نو سڑکوں پر انیشیلی کام شروع کر دیا فیز ون پر تئیس مہین روڈے ہیں ان کے اوپر بھی ہم آنشان نیکش ویگ سے اس ویگ ہم یہ نو سڑکیں کمپلیٹ کریں گے جن کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے بعد اس کے اوپر پیچھوک کر کے تو لین مارکنگ وغیرہ بھی کروائی جائے گی اس ٹائم پر زفر علی روڈ زہور اللہی روڈ لارنس روڈ اور ڈیویس روڈ ڈیورینڈ روڈ ان سڑکیں کے اوپر پیچھوک اور پیچھوک کرتے ساتھ ہی اس ویگ کے اندر ہم اس کے اندر لین مارکنگ بھی مکمل کریں گے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان میٹرو پولٹن کوپریشن کے جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سرگرم ہے داتا دربار اپلیفٹنگ پروجیکٹ سمیت شہر میں جاری دیگر ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا کمیشنر لاہور نے زرار شہید روڈ اور داتا ساب دربار فیس اپلیفٹنگ پروجیکٹ کا دورہ کیا زرار شہید روڈ کی تعمیر و مرمت پر پیش صفت اور میار کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور نے زرار شہید روڈ کی تکمیل کے لیے تیس مائی کی ڈیڈ لائن دے دی کمیشنر لاہور نے دربار فیس اپ لفتنگ پروژیک کا جائزہ لیا آن سپورٹ بریفنگ لی اور منصوبے کی تکمیل کے لیے پندرہ جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی کمیشنر لہور نے زرارش حید روڈ تعمیر کے دوران ٹریفک کے متبادل راستے پر آدم اتمنان کا اصحار کیا انہیں نے زرارش حید روڈ ترکیاتی سکیم کے بروقت تکمیل کے لیے اجلاس طلب کر دیا پی ایچ اے شعبہ مارکیٹنگ کے ریونیو سے کروڑوں روپے کہاں گئے ریونیو میں کمی کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی انٹی کرپشن کی ٹیم تاحال پی ایچ اے سے غیر قانونی کیبل درختوں کی غیر قانونی کٹائی کا ریکارڈ بھی حاصل نہ کر سکی ایچ افیسر بیل فیر اسوسییشن نے اٹیر ماہ قبل پی ایچ اے کے شعبہ مارکیٹنگ کے ریونیو میں کروڑ کے گھپلوں اور میریج فنکشنز کی مت میں وصول ہونے والے ریونیو میں کمی کی نشاندہی کی تھی انٹی کرپشن نے اب سران کے خلاف درخواست پر شروع کی گئے تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی انٹی کرپشن کی ٹیم تاحال پی ایچ اے سے ریکارڈ حاصل نہیں کر سکی اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری کے مطابق انٹی کرپشن نے تحقیقات کی بجائے معاملہ انکوائری کے لیے ڈی جی پی ایچ اے کو ہی بھیجوا دیا تھا نرخواست میں نشاندہی کی گئی تھی کہ دوہزار ستنہ اٹھارہ کے دوران مارکیٹنگ نیونی کی مت میں پی ایچ اے کو پچھتر کروڑ روپے مصول ہوئے سال دوہزار اٹھارہ انیس میں مارکیٹنگ فیز کی مت میں اکتر کروڑ جبکہ سال دوہزار انیس بیس میں یہ رقم پی ایچ اے افسران کی میری بھگت اور ناہلی کے وجہ سے کم ہو کر پینتالیس کروڑ رہ گئی اسوسییشن کے جنرل سیکیٹری جعوید حامد کے مطابق سال دوہزار اکیس میں مارکیٹنگ نیونی کی بات میں دس اپریل تک صرف بیس کروڑ روپے جمع ہوئے اسوسییشن نے پی ایچ اے افسران کی میری بھگت سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور جوہر ٹاؤن میں غیر قانونی کیبل ڈلوانے کی بھی نشاندہی کی تھی تاہم کوئی پیشرف نہیں ہو سکی اور نہ ہی پی ایچ اے نے محکمانہ انکوائری کی رپورٹ انٹی کلپشن کو بھیجوائی ہے لیسکو نے محلن دال کے علاقے میں آپریشن کرتے ہوئے نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں غیر قانونی بجلی کی سپلائی پکڑ لی چونگ سب ڈیوین کے سٹاف نے مبینہ طور پر بھاری رشوت لے کر بجلی کے سپلائی دی ہوئی تھی ہاؤزنگ سوسائیٹی میں الیون کےوی کے غیر قانونی پولز لگا کر بجلی دی گئی الیون کےوی ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے گیارہ کھمبو کا استعمال کیا گیا سپرٹنڈنگ انجینئر رشید احمد خان کے مطابق ملازمین کی ملی بھگت سے غیر قانونی پولز اور ٹرانسپارمرز کی تنصیب کی گئی ملوث لائن سپرٹنڈنگ تنویر کو موتل کر دیا گیا غیر قانونی سپلائی کی تحقیقات کر رہے ہیں رشوت لینے کے بعد بھی شکایات ملی ہیں مزید حقائق تحقیقات کے بعد سامنے آئیں گے کرونا ایس او پیس کی خلاف ارضیوں پر ڈیپٹی کمیشنر کے خفیہ چھاپے پانچ فارم ہاؤسز کو سیل کر دیا جبکہ ڈی جے سسٹم قبضے میں لے لیا گیا ایس پی کینڈ کو مقدمہ درچ کرنے کی ہدایت کر دی ٹیکسالی میں شوارمہ کھانے سے نوجوان بلال کی مبینہ موت کا افسوسناک واقعہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی رفاقت علی نسوانہ نے نوٹس لیتے ہوئے فوڈ سیفٹی ٹیموں کو واقع کی ابتدائی تحقیقات کا حکم دے دیا ترجمان فوڈ آتھارٹی کے مطابق ڈی جی فوڈ آتھارٹی نے فوڈ سیفٹی ٹیموں کو خوراک کے نمونے اکٹھے کرنے کی بے ہدایتی ہیں مطلقہ اداروں کے ساتھ مل کر واقعہ کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جائے گا مطلقہ شوارمہ پوائنٹ کے مکمل چیکنگ کی جائے گی سانی جان کا زیا انتہائی افسوسناک ہے خوراک کے تمام پہلووں کا جائزہ لے کر تفتیش میں مطلقہ اداروں کی مدد کی جائے گی میکمہ سپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ کیر کے لیے مجموعی طور پر ایک خراب بکیالی سرب 66 کروڑ کا بجٹ مانگ لیا گیا میکمہ سیحت نے بجٹ ڈرافٹ جمع کرا دیا ہے میکمہ سیحت کے جانب سے نئے مالی سال میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کے لیے ایکیالی سرب 66 کروڑ میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کے لیے ایک خراب کا بجٹ مانگا گیا ہے سابق وزیر داخلہ چودری نصار کا پنجاب اسمبلی سے کل حلف اٹھانے کا فیصلہ چودری نصار علی خان نے ڈی سیٹ سے بچنے کے لیے اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا اعلان کیا چودری نصار علی خان کا کہنا ہے کہ حلف اٹھانے سے قطعی طور پر میرے موقع فیاض سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی اسمبلی سے تنخواہ ٹی اے ڈی اے سمیت کسی قسم کی مارات نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ حلف اٹھانے کا بنیادی مقصد حلقے میں سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے رہنما پی پی حسن مرتضی کا چودری نصار کے حلف اٹھانے پر عدی عمل چودری نصار کو پہلے ہی حلف اٹھا لینا چاہیے تھا پارلیمانی لیڈر پی پی کے جانب سے یہ کہا گیا حسن مرتضی کہتے ہیں کہ تین سال تک حلقے کو نمائندے سے محروم رکھا گیا حلف انہیں بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس منڈیٹ کی توہین ہے جو ووٹ کی صورت میں انہیں دوہزار اٹھارہ میں ملاتا اور وہ تین سال تک ان کا حلقہ جو ہے وہ ریپیزنٹیشن سے محروم رہا وہاں پہ کوئی عوامی نمائندہ نہیں تھا اسیملی کے فورم پر ان کی کوئی آواز نہیں تھی اور اس پر جو آئین کی خاموشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آئین میں ترامین کی ضرورت ہے امنمنٹس کی ضرورت ہے سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز الہی کی کوششیں رنگ لے آئیں پنجاب اسیملی کا نیا ایدان مکمل ہو گیا پنجاب اسیملی کی نئی امارت کی تعمیر دوہزار چار میں شروع ہوئی تھی امارت کو اس وقت مسلم ریکاف کے دور میں ہی مکمل ہونا تھا تاہم تعمیراتی کام میں تاخیر کی وجہ سے بیڈلنگ کی تعمیر اب مکمل ہوئی ہے جس کے لیے سپیکر پنجاب اسیملی چودری پرویز الہی نے ہر ممکن کوشش کی ہے سپیکر کی ہدایت پر تعمیراتی کام دو شفٹوں میں جاری رہا فلسطینیوں کے حق میں ہیوی بائیک اور جیپ ریلی کا انکات کیا گیا ڈی ایچ اے سے نکلنے والی اظہار ایک جہتی فلسطین ریلی لیبرٹی میں احتجاز کے بعد ریس کورٹس پولو کلپ پہنس کر اختتام پذیر ہوئی اسرائیل کی فلسطینیوں پر دل دہلات دینے والے مظالم و بربریت پر زندہ دلانے لاہور جاگ اٹھے فلسطین کے ساتھ ہزار ایک جہتی اور اسرائیل کے خلاف احتجازی مظاہریں جاری ہیں ڈی اے چے سے ریس کورٹس پولو کلپ تک جیپوں پر فلسطینی جھنڈے سجا کر ریلی کا انکات کیا گیا ریلی ڈی اے چے فیز ایٹ سے شروع ہو کر مسجد چونک فیز فائی فیز سیکس کیولری فلائی آور گلبرگ مین بولیوارڈ لیبرٹی گول چکر اور جیل روڈ سے ہوتی ہوئی ریس کورٹس پولو کلپ پر احتجازی مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ قوام متحدہ سے فلسطینیوں کو انسانی حقوق دینے اور اسرائیل کی ظلم و بربریت بند کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارا دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھرکتا ہے ریلی نکالنے کا مقصد دنیا کو پیغام پہنچانا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم صرف اپنی سولیڈیٹی شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کی تمام مظالمی کا بائیکاٹ کرتے ہیں اس کو نا چلنے دینے کے لیے ہم لوگیں گٹھے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ہم اسرائیل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے فلسطین سے زاری اک جہتی ریلی میں بچوں نے بھی ازاد فلسطین کے خوب نعرے لگائے کیمرامین خالد ملک اور ساتھی ریپورٹر ساؤت بٹ کے ساتھ شازب شہزاد سٹی فورٹی ٹو کراس روٹ کلب کے زر احتمام فلسطینی بہن بھائیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے بائیک ریلی کا احتمام کیا گیا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی اور اسرائیلی مظالم کی مضمت کے لیے کراس روٹ کلب کی جانب سے بائیک ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی لبرٹی گول چکر سے خانہ فرهنگ ایران پہنچی جہان ڈائریکٹر خانہ فرهنگ ایران جعفر روناس نے ریلی کے شروعکا کو خوش عام دید کہا مختصر تقریب میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کیا گیا همه ویژان های بیدار تصدیق می کنن که جنایت گسترده کشتار کودکان و زنان فلسطینی در این دوازداروز نباید بی مجازات بموند یہ نکتہ دہشت گرد اور صفاق سہیونی حکومت کو سزا پہنچانے کے حوالے سے ہے تمام تر بیعک مغز اور بیعک زمین لوگ اس عمر کی تصدیق کریں گے اس کا مقصد بیسیکلی اسرائیل کے جو وحشیانہ قتل عام ہو رہا ہے اور نہتے فلسطینی بچوں پر خواتین پر ان کے حملے ہو رہے ہیں تو اس کی مضمت کرنی ہے پنجاب حکومت کا شہر میں لیبر ٹاور بنانے کا فیصلہ انڈسٹریل ورکرز کے لیے ہوسٹل کے قیام کی تجویز بھی زیر غور ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب ایمپلائزر سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز اور پنجاب ورکرز ویلفیر فنڈز کو سمارٹ آرگنائزیشن بنانے سمیت دیگر اہم فیصلے کیے گئے پنجاب حکومت کا سٹیٹ آف د آرٹ انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر بنانے کا فیصلہ کوپریٹیو ایگری کلچر فارمنگ کو بھی فروغ دیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب میں سٹیٹ آف د آرٹ انٹرنیشنل ایکسپو سینٹر بنانے کے لیے متعلقہ محکموں سے ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ کوپریٹیو ایگری کلچر فارمنگ کو بھی فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا اگری کلچر فارمینگ میں کارٹن اور دیگر فصلوں کے لیے کاشتکاروں کو معاشی مراد دی جائیں گی علائشوں سے پاک کپاس کے حصول کے لیے بھی تمام تر اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا All Government Employers Grand Alliance کے وفد کی وزیر قانون سے ملاقات ہوئی وفد نے تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کرانے پر راجہ بشارت کا شکریہ ادا کیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے All Government Employers Grand Alliance پاکستان کے وفد نے سیول سیکیٹیریٹ میں ملاقات کی مکزی صدر چودری سرفراس چیمن سلطان محمود نے تنخواہوں میں اضافہ کا حق دینے پر وزیر قانون کا شکریہ ادا کیا وزیر قانون نے کہا کہ آئندہ بھی سرکاری ملازمین کے جائز حقوق کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھی جائے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا